آج اتوار ہے 28 اپریل دوہزار چوبیس انیس شوال چودہ سو پینتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہے گیر موافق موسم کے پیش نظر پیشگی تیاری کی ضرورت وادی میں سیلابی صورتحال کا خدشہ تفصیلی فلڈ میپنگ ممکنہ طور زیرعاب آنے والے علاقوں کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت ایک اور سرکھی محکمہ سہت کی ایڈوائزری ہسپتالوں کو تیار رہنے کی ہدایت ایک اور سرکھی سری نگر کشتی ثانیہ کے بارہ روز نور باغ سے دوسرے بچے کی لاش برامد ایک بچے کا والد بدستور لاپتہ ریسکیو ٹیموں کی تلاش جاری آج کے روز نامہ چٹان سے سرکھی ہے لکھتے ہیں مٹی کے تودے گر آنے کے بعد سری نگر جمعو شہرہ پر ٹرافک میں خلل مگل روڈ اور سری نگر لہش شہرہ سمیت کئی دیگر سڑکیں بند ایک اور سرکھی انتخابات کے دو مرہنوں کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ موڈی ایک بار پھر اقتدار میں آئیں گے تیسری مدت میں دہشتگردی نقسلزم اور گربت سے نجات ملے گی امیت شاہ ایک اور خبر پڑھتے ہیں اسی اکبار سے لکھا ہے دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ایک گلتی تھی اگر انڈیا بلوک تین سو ستر کی بحالی کا عہد کرے تو الیکشن نہیں لڑوں گا سجاد لون انسی اور پی ڈی پی خصوصی حیثیت کی بحالی کی بات کر کے لوگوں کو بے اوقوب بنا رہی ہیں آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں اخراجات مبسر بارہ ملا پارلیمانی حلقے کی زیر صدارت متعلقہ ٹیموں کی جائزہ میٹنگ درست ریکارڈ کو برقرار رکھنے پر زور ایک اور سلکی رامبن میں زمین دسنے کا واقع متاثرہ کمبے محفوظ مقام پر منتقل آپریشنل کچن قائم امرجنسی آپریشن سنٹر بھی قائم کیا گیا متبادل سڑک تیار کی گئی زلہ انتظامیہ ایک اور سلکی آئی پی ایس نکل بورکر ایس ایس پی بڑھگام تائنات آج کے روزنامہ مورننگ کشمیر سے سرکی ہے لکھتے ہیں شہری سرینگر میں ٹرافک نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایس ایس پی ٹرافک سٹی ایک اور سرکی لوگ سبہ انتخابات پی ڈی پی کے لیے لوگوں تک پہنچنے کا ایک موقع ہم فیصلہ عوام پر چھوڑ رہے ہیں جو مذبت انتخاب کریں گے وہی درہمان پرا ایک اور خبر سوپور میں چار منشات پھروش این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرپتار آج کے روزنامہ اڈان سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمہو سڑک حجسے میں سی بی آئی آفیسر جانبہک ایک اور سرکی انتناگ راجوری لوگ سبہ سیٹ پر پولنگ ملٹوی کرنے سے گیر منصفانہ انتخابات کا خطرہ محبوبہ مفتی ایک اور خبر جمہو کشمیر کے میدانی و بالائی علاقوں میں شدید بارشیں سڑکیں زیر آب سرینگر لہ شہرہ اور مگل روڈ عام درفت کے لیے بند وعلیکم اسلام ارے آدل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چھنا ہے اتنی سردی میں تو سی بٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر OPC سیمنٹ سے بس یہ کی ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی OPC grade 53 والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بیلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو Good News for Kashmiri students One of the leading coaching institutes of India COTA's Bansal Classes is now open at Paripura, Srinagar جہاں highly qualified experts students کو NEET IIT JEE کے لیے advanced way میں prepare کیا جاتا ہے ساتھی بچوں کو 9 سے 12 medical non-medical کی coaching بھی کرائے جاتی ہے hostel and transport facility also available do not wait for your bright future get yourself enrolled at Bansal Classes airport road Paripura, Srinagar for more details ring on 9969-8188 9969-8288 آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں 1080 روز کی نظر بندی عدالت آلیا کا فیصلہ 5 لاکھ روپے معوضہ دینے کا حکم آخر کیوں ایک اور خبر سائبر پولیس کشمیر زون کی تقنیقی ٹیم کی کامیاب کاروائی لاکھوں روپے مالیت کے 30 سمارٹ پونز برامد بیداری مہم کے نتائج ایک اور خبر ڈاڑ سرہترال واقع ذہنی طور معذور شخص ملوث پولیس روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکی ہے لکھتے ہیں دماغ کی نصف ہٹنے کا علاج بغیر آپریشن کے ممکن جدید طرز علاج میں کوائلنگ کے ذریعے علاج ممکن پروفیسر ویوے گفتا ایک اور سرکی آزاد نے اپنی پارٹی اور پیپلز کونفرنس کے ساتھ ایک اور خبر اسی اکبار سے لکھا ہے کشت وارڈ میں زلزلہ شدت رکٹر سکیل پر تین اشاریہ دو ریکارڈ روزنامہ ویت سے سرکی ہے سمارٹ میٹروں کے باوجود بلیک آؤٹ کشمیر ٹریڈ ایلائنس بجلی کی صورتحال پر سیکھ پا ایک اور سرکی بجلی بہران جلد حل ہوگا چیپ انجینر پاورڈ ڈیولپمنٹ کارپریشن ایک اور خبر اسی اکبار سے سکول بورڈ کی کتابوں میں کوئی قابل اعتراض مواد نہیں محکمہ تعلیم ایک اور سرکی ٹریپک نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقلامات اٹھائے جا رہے ہیں شاہ تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان